ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج بنائیں گے ہم نوڈلز اور نوڈلز بنانے کے لیے میں نے ایک بڑا برطن لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا آئل ڈال دیا ہے پانے ڈال دیا ہے اور میں نے جو نوڈلز ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اس کے لیے چاہیے ہمیں یہ سب پتہ گو بھی لیں گے پیاج لیں گے تینوں شملا مرچ لی ہے میں نے لال پی لی اور ہری اور گاجر لی ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے سپرنگ آنین کے جو بین پارٹ ہوتا وہ لیا ہے میں تو سوائس لے لیں گے سوائی سوائس لیا ہے سرکہ لیا ہے گرین چیلی سوائس لیا ہے باریکٹا ہوا لسن لیا ہے باریکٹیوی مرچی لیا ہے اور لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور سب سے پہلے ہم تیل گرم کر لیں گے اور اس میں ڈال دیا ہم نے پیاج ساتھ ہی میں میں نے ڈال دی تینوں کیپسکم لال پیلی اور ہری اس کے بعد میں نے ڈال دی گاجر جو کی میں نے لمبے سلائس میں پتلے پتلے کاٹی ہوئی ہے وہ ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے لسن لسن آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہو مجھے تھوڑا اس میں کچھا پن جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے نورلز میں تو وہ ڈال دیا ہے میں نے سبجیوں کے بعد اور اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ اس میں اور ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا سپریم گنین کا گرین پارٹ اس میں ڈالیں گے پتہ گو بھی اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو چمچ کے قریب اور اس کے بعد ڈال دیا ہم نے دو چمچ وینیگر اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیمیٹو ساوس گرین چیلی ساوس نمک لال میچ پاودر یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اور جو سویا سوس ہے اگر آپ کو نوڈلز کا کلر ڈاک چاہیے تو تھوڑی سی اور ڈال سکتے ہیں مجھے جادہ ڈاک کلر نہیں بنانا ہے نوڈلز کا اس لیے میں نے تھوڑی کم ہی ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے بوائل کی ہوئی نوڈلز اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں یعنی جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں اور جو ہمارا مسالہ بنا رکھا ہے اس میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو اس میں ہم نے ڈال دیئے سپٹنگ آنین کے جو گرین پارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت سندر لگ رہا ہے اور یہ ہماری نوڈلز بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کو میری یہ نوڈلز کی ریسپی کیسے لگی آپ بتانا جرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ بائی بائی